چونتیسویں نیشنل گیمز کی تاریخوں میں کر دی گئی ہے تبدیلی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان علمپک ایسوسییشن نے حکومت بلوچستان سے مشاورت کے بعد انتظامیاں کو مزید وقت دینے کے لیے گیمز کا شیڈیول تبدیل کر دیا ہے پہلے سے اعلان کردہ شیڈیول کے مطابق ان کھیلوں کا انقاد ایوب سپورٹس کمپلیکس کوئی ٹامیں پندرہ سے تئیس مئی تک ہونا تھا تاہم صوبائی حکومت کی جانب سے درخواست کے بعد پاکستان علمپک ایسوسیشن نے چونتیسویں نیشنل گیمز کی تاریخوں میں تبدیلی کر دی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اب ان گیمز کی اختتامی تقریب بائیس مئی کو ہوگی جبکہ اختتامی تقریب کا انقاد تیس مئی کو کیا جائے گا سیکریٹری کھیل بلوچستان محمد اسحاق جمالی کا کہنا ہے کہ چونتیسویں نیشنل گیمز کی تیاریاں کوئیٹا میں زور و شور سے جاری ہیں محمد اسحاق جمالی کہتے ہیں کہ دو دہائی کے بعد بلوچستان کو نیشنل گیمز کی میزبانی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ کوشش یہی ہے کہ مہمان نمازی میں کوئی کمی نہ رہے وہ کہتے ہیں کہ تمام وینیوز پر تزین و آرائش کا کام تیزی سے جاری ہے جو کہ اپریل کے آخر تک مکمل ہو جائے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے نیشنل گیمز کی تیاریوں کے حوالے سے ڈائریکٹر جنرل کھیل دورا بلوچ کے ہمراہ ایوب سپورٹس کمپلیکس میں تمام وینیوز کا دورہ کرتے ہوئے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈائریکٹر پاکستان سپورٹس بورٹ کوئیٹا سید رضا علی، اسسسٹنٹ ڈائریکٹر سیکیورٹیز، کامران خرشید، اسٹیو محبوب احمد، اسٹیو محمد شاکر، بلوچستان والیبال اسوسییشن کے صدر بلال اشرف، سلام خان اور دیگر موجود تھے انہوں نے فوٹبال گراؤنڈ، پاکستان سپورٹس بورٹ جیمنیزیم، ٹیبل ٹینس ہال، تھرو بال گراؤنڈ سمیت تمام وینیوز کا دورہ کیا انہوں نے جاری کام پر اتمنان کا اظہار کیا سیکریٹری کھیل کا کہنا تھا کہ ہمارا حدف ہے کہ مئی کے شروع ہونے سے پہلے تزین و آرائش کا کام مکمل ہو جائے ان کا کہنا تھا کہ ہم پرجوش ہیں اور اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں جب بلوچستان میں انیس سال بعد نیشنل گیمز کا باقاعدہ آغاز ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان ایک پرامن سوبہ ہے، یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں ان کا کہنا تھا کہ کوشش کریں گے کہ دوسرے سوبوں سے آئی ٹیموں کے کھلاڑیوں کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہے ان کا کہنا تھا کہ نیشنل گیمز کا شیڈیول اسی طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ کچھ کھیلوں کے مقابلے افتتہی تقریب سے پہلے ہیں اور کچھ مقابلے بعد میں رکھے گئے ہیں تاکہ تمام کھیلوں کے مقابلوں کے دوران ٹیموں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں